سنیاں وغیرہ سب ہی کرتے تھے تو اس نے بہت شہنشاہ والی زندگی گزاری ہے اس کی آپ دیکھ لیں ہاتھ پاؤں کو مٹی بھی نہیں لگی کہتا ہے آپ ہی آپ کو پتا ہے میری امی کہاں گئی ہے میں نے کہا کہاں گئی ہے کہتا ہے میری امی مر گئی ہے تو یہ تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا کوئی بھی اپنے بچے کے لیے قربانی دے دیتی ہے کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں کہ ایک عشق کی خاطر آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا سلام علیکم پیاری ویوز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں کچھ رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صفیت دے لمبی زندگی دے بہت زیادہ خوشیں دے اور جن میرے بھین بھائیوں کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کرتی ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آج جہنا میں دال ابھی کچن میں ہوں اور دال جہنا میں اسے اوبرنے کے لیے چھوڑوں گی سب سے پہلے جہنا میں نے آگ جلانی ہے تو پیاری ویڈیو دو باتیں خاص ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے اصل میں آج دوپہر کو جہنا میں نے پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے اس وقت تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ہمارے ہاں جو گاؤں کی عورتیں کام کرتی ہیں تو وہ یوٹیوب پر زیادہ ویڈیو نہیں بنا دی تو میں نے اچھی کاسی آمنے دن کو محنب کیے چوکی وغیرہ دیئے ایک ایک عورتی ہے اچھی ساسی عورتیں تھیں دس بارہ تو میں بھی ساتھ ہی ملی ہوئی تھی تو دوپہ تک میں نے کام کیا ہے اس کے بعد گھر رہی ہوں الحمدللیلہ سے نماز پڑھئی ہے اثر کی اس کے بعد ہی ابھی زوہر کی نماز پڑھنے کے بعد جہنا ابھی اثر کی نماز پڑھ کے تو میں کیچن میں ہوں اور کیچن کا کام کر رہی ہوں جب میں باہر گئی زوہر کی نماز کے لئے میں وضو کرنے کے لئے نلکے پہ گئی تو مزمیل جہنا وہ آیا کیونکہ یہاں آتا رہتا ہے نا مزمیل ویسے تو ہمارے گھر نزدیک ہی ہیں ساتھ ساتھ ہیں زیادہ آنا جانا نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے یہ سب جو سابرا اور سونے وی لوگ والے سب ہی اپنی اپنی محنت کر رہے ہیں انہوں نے کبھی میری سپورٹ تو نہیں کی میں بیوہ عورت ہوں میری پوری برادری والے جو جتنے بھی ہیں انہوں نے کبھی میری سپورٹ نہیں کی تو اثر بات میں آپ کو بتاتی ہوں جب مزمیل آیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ آپ ہی بلاتا ہے اس کی ایک بہن جو بڑی ہے وہ بھی الحمدللہ سے امی کے پاس انہوں نے قرآن شریف پڑھائے قرآن مجید ابھی جو چھوٹی ہے اس کی بہن تو وہ بھی پڑھی ہے تو آئیے اس کی بہن بٹھانے کے لیے امی کے پاس اس نے کہا ہے کہ ماسی اب ہمارا باہر آنا جانا تو نہیں ہے سکول بھی نہیں جا رہی ہم کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے حالات کیسے ہو گئے تو میری بہن چھوٹی ہے یہ قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہے تو امی نے اسے بٹھایا ہے میں نے کہا ہے ٹھیک ہے تو نیک کام ہے آپ اسے پڑھاتے رہو گھر کی ہی بات ہے تو جب مضمل ہے اس نے کہا ہے کہ آپ ہی مجھے پانی پلاو تو نلکے کا پانی تو زیادہ تھنڈا نہیں تھا میں اسے گھر لے کر آئی ہوں تو گھر جب میں لے کر رہی ہوں اسے میں نے تھنڈا پانی پلایا ہے مجھے کہتا ہے آپ ہی آپ کو پتا ہے میری امی کہاں گئی ہے میں نے کہا کہاں گئی ہے کہتا ہے میری امی مر گئی ہے تو آپ کو پتا ہے پیاری گز بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے اور یہ دیکھیں کہ مجھے پندرہ سال ہو گئے جب میرے شوہر نے مجھے چھوڑا تھا اور میرا بیٹا چھوٹا تھا چھوٹا سا تھا میرا خود کا دودھ ہی پیتا تھا اتنا چھوٹا تھا تو میں نے محنت کی اپنے امی ابو کے ساتھ دیا بہن بھائیوں کا ساتھ دیا انہوں نے بھی ساتھ دیا میرا تو اب اس کلائن باتیں بھی نہیں کرتا اسے سمجھ بھی نہیں لیکن ایک منٹ کے لیے وہ میرے بغیار نہیں رہتا تو آپ یہ دیکھیں کہ مزمل کتنا چھوٹا ہے اور آج وہ ویڈیو بنا رہی ہے کہ میں نے بچوں کے خاطر یہ کیا کیا قربانی دیا ہے اپنے بچوں کے خاطر مجھے بھی تو بتاؤ نا تو مجھے دیکھو میں اپنے بیٹے کے لیے کیا قربانی میں نے سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے بنا رہی ہوں الحمدللہ سے اور انشاءاللہ اپنے بیٹے کا ہی ساتھ ہوگی کیونکہ میرا بیٹا بھی باتیں نہیں کر سکتا تو باپ کے بغیر تو اس کی گزر رہی ہے میرے بغیر تو اس کی نہیں گزر سکتی تھا نہیں گزر سکتی تو اس لیے اور جو نام باقی جو اس کے ساتھ سسر ہیں وہ بڑھ ہیں اگر آج نہیں تو کال وہ مر گئے تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا اور کیا کیا اس سے یقین ہے کہ جوید جو ہے نا اس کے بچوں کو پالے گا نہیں کبھی بھی نہیں دوسرا باپ کبھی کسی کے بچے کو نہیں پالتا ٹھیک ہے جو اس کا شوہر تھا وہ بیمار تھا بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے تو اسے ہم چھوڑ دیں پہلے شادی کر لی پھر بچے پیدا کر لی اس کے بعد کہا کہ یہ بیمار ہے مجھے کسی اور سے محبت ہو گیا میں نے اس سے شادی کرنی اس کے ساتھ زندگی گزارنی تو بچے تو نہیں پیدا کرنے چاہئے نا اگر بچے پیدا کرنے ہیں تو ان کا ساتھ دو تو انہیں اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیا ہے اب ان کی زندگی میں کیا ان کا مستقبل ہوگا کیا آپ نے یہ چینل بچوں کے لیے بڑا بنایا تو کیا اگر جوید کے بچے ہو گئے تو انہیں دیکھو گی یا ان کو دیکھو گی جوید تو کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اگر پیسہ کماری ہو جا میرے بچوں کا پیار جو نا دوسرے بچوں کو دو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا زندگی میں ہم نے بھی زندگی گزاری ہے میں نے بھی پوری زندگی گزاری ہے اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن سکلین کے ابو ساتھ ہی ہیں میرے خیال میرے حساب سے تو وہ مر چکے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہی گھر ہیں تو انہوں نے کبھی سکلین کو نہیں دیکھا نہ ہی دوسری ماں جو اس کی ہے سکلین کو دیکھنے دیکھتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اگر یہ سکلین کو دیکھے گا تو میرے بچوں کو نہیں دیکھے گا تو یہ اسی بات سے آپ سوچ لیں کہ جوید کیسے دیکھے گا سابرا کے بچوں کو یہ تو ہو بھی نہیں سکتا تو یہ تو اس کی غلط بات ہے نا جو آج اس نے ویڈیو بنائی ہے باقی وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو امی ساتھ ہی ہیں کچھ سے میں نے شادی کی ہے یہ تو اس کا مسئلہ ہے اصل میں ہم برادری والے دور کے رشتے دار ہیں ہمارے کاس اتنے رشتے دار وہ نہیں ہے اس لیے تو انہوں نے کبھی میں بیوہ ہوں مجھے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تو جو ہے نا ہمیں نہیں ملوم کے ان کے ابو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ شادی کی ہے جا جیسے کی ہے ان کی مرضی کی بات ہے تو جو نا جب باقی رہی بات ان کے سوسر اور جو نا سونیا وہ تو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں یہ کہ میرا شوہر پاگل ہے نہیں ہے اتنا پاگل کچھ نہیں ہوا ہے جب اس نے شادی کی تھی پہلے تو اس کی شادی میں میں بھی شریک ہوئی تھی تو اس کے اس وقت بھی اس کی لب میرے تھی چھوٹی چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی وہ بھی اچھے خاصے تھے اور یہ بھی تو بچے بھی پیدا ہوئے ان کے ان کے اچھی زند کی گزری پندرہ سال سولہ سال بہت اچھی گزری تو کچھ نہیں سے اس نے بہت شہن دیکھیں اس کے ہاتھ پاؤں دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اگر یہاں پہ اس کے سوسرال والے اسے محنت کرواتے ظلم کرتے تو یہ ایسے ہوتی اتنی خوبصورت ہوتی تو جانا یہ ایسی بات نہیں ہے اس کا جو سوسرہ ہے اس کی ساس ہے کبھی انہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا یہ اس کی بات غلط ہے ہم بھی ساتھ رہتے ہیں ساتھی زندگی گزاری ہے باقی جو آپ کو پتا ہے جیسے کہ زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں کہ اگر پیسوں کی مشکل ہو جاتی ہے زندگی میں آ جاتے ہیں مشکلات تو یہ تو الگ بات ہے نا تو جانا اس نے یوٹیوپر چینل جب شروع کیا ہے تو اس کے ساس اور سر نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے ہر وقت جانا اس کا سوسرہ ٹھیک ہے اس کا شوہر ساتھ نہیں لے کی جاتا تھا گھر کا کام وہ پورا کرتا ہے بچوں کو اس نے ساتھ ہی سنبھالا ہے تو یہ اپنے ٹھیک ہے یوٹیوپر اس نے جب چینل بنائے تو اس نے ایسی چھوڑا ہے کہ میرے شوہر بیمار ہے تو تھوڑا سا جھوٹ ہے تھوڑا سا ساچ بھی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بیمار تو ہر انسان ہی ہو جاتا ہے میں بھی بیمار ہوں دوسرا دن ہے کل میں فالشوں میں کام کرنے کے لیے گئی ہوں تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے دوسرا دن ہے کل سے بخار بھی ہے اور میری سانس بھی بند ہو جاتی ہے آج پھر میں نہیں گئی میں نے تھوڑا سی پارٹی آئی ہوئی تھی اس کے ساتھ کام کے ہے تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ جو ہے نا صرف ویڈیو بناتی تھی نا تب ہی تو ہاں دی روٹی کا کام کرتی تھی ورنہ نہیں کرتی تھی اس کی ساس کرتی تھی سونیا وغیرہ سب ہی کرتی تھی تو اس نے بہت شیند شاہو والی زندگی گزاری ہے اس کی آپ دیکھ لیں ہاتھ پاؤں کو مٹی بھی نہیں لگی اور بہت ازاد کی زندگی گزاری ہے بہت کی بات ہے آپ تو اس نے سوچ لیا تھا نا کہ اس نے جوید کے ساتھ شادی کرنی ہے اور یہ دیکھیں کہ جوید سمجھ دار ہے پڑھا لکھا انسان ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے تو اپنی بیگم کو چھوڑ کے تو اس سے شادی کیا ہے کہ جو ہے نا پھوپی وہ مار چکی ہے میری چاچی تھی ہماری کزن ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہویا جوید کی وہ بھی ان کی پسند تھی جوید کی اور میری کزن کی love marriage کی تو اس نے جب اسے لالچ پڑھی ہے نا سابرا کی تو تب ہی اسے جا کے اس نے طلاق دی ہے اور جو ہے نا اس کی پھوپی جو تھی نا مرتے وقت اس نے ذمہ داری دی تھی کہ جوید کو کہ میری بیٹی کا کیا رکھنا لیکن نا سکا مامو ہے جو جوید کا ابو ہے تو میری کزن کا سکا مامو ہے تو دیکھیں اسے اس نے طلاق دے دی اب اس کا جو جہیز وغیرہ کا سمان ہے جو کچھ بھی ہے وہ بھی اسے نہیں دے رہا اسے زلیل کر رہا ہے وہ بھی محنت کرتی ہے ٹیچر ہے سکون پڑھاتی ہے بچوں کو اور جو ہے نا اپنے روزی روٹی کرتی اس کے ابو گڑھیں ہیں ان کی اس کے ابو کی جو ہے نا وہ آنکھوں کی دید بھی نہیں ہے تو وہ بھی گزار رہی ہے اس نے اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا تو یہ تو پڑھالی کا انسان ہے بہت بڑا یوٹ اوپر ہے جوید تو خود کو کیا سمجھتا ہے کہ آج کسی کے ساتھ ایسا کرو گے تو کل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کل اگر خدا نہ سا خواستہ ایسا وقت آپ کے ساتھ گزرے تو پھر آپ کیا سوچ ہوگی تو جو جوید کی پہلے والی بیوی ہے میری کزن تو سابرا جنوس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے بہت ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی اور سوزی ہوئی خطون ہے جو ٹیچر بچوں کو پڑھاتی ہیں تو جوید نے اس کو چھوڑ کے اس سے شادی کی باقی یہ دیکھی کہ آج میں آپ کو اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف میں آپ کو بتا رہی ہوں کل وقت جانا مجھ پر بھی آیا تھا جب ہمارے چینل ڈلیڈ ہوئے تھے میری بہن آسیا کا چینل ڈلیڈ ہوا تھا میرا ڈلیڈ ہوا تھا تو وہ وقت میرے لئے بھی بہت برا تھا بہت محنت کی تھی ان چینل پر ہم نے تو ہم دونوں بہنوں نے باقی رہی بات میں اس کے بچوں کو دیکھ کے سابرا کے بچوں کو دیکھ کے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے جو کل انہوں نے میرے ساتھ کیا میری بہن کے ساتھ کیا آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں یہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرو انہوں نے میرے اوپر ویڈیو بھی خلاف ڈالی بہت بہت کچھ کیا بہت زلیل کیا یوٹیوب پر مجھے انہوں نے باقی رہی بات نہ ہی ان سے مجھے کچھ لینا دینا ہے نہ ہی ان سے مجھے کچھ لینا دینا ہے سابرا سے نہ ہی ان کے خاندان والوں سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے میری برادری بھی نہیں ہے جب میرا چینل ختم ہوا تھا تو میں نے ان سب کو ختم کھا دیا تھا میں نے کہا کہ میں اپنی محنت کروں گی اور ویسے بھی یہ کہاں ہماری سپورٹ کرتے ہیں میں تو خود ہی اپنی محنت کر رہی ہوں اپنے چینل پر میری بہن بھی اپنی محنت کر رہی ہے باقی میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی آپ کو یہ سچ بتا رہی ہوں کہ جو کسی کے ساتھ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے لئے اسے چھوڑ دیتا ہے کہ آپ بھول جاؤ اس بات کو باقی اللہ تعالیٰ انصاف ضروری کرتا ہے بس یہ میں نے اللہ تعالیٰ پر یقین لکھا ہوا ہے جس نے بھی میرے ساتھ برا بھلا کیا ہے نا تو کچھ دنوں کے لئے تو وہ اس بات کو بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میرا انصاف ضروری کرتا ہے تو آلہ اندلیلہ آئندہ بھی اگر کوئی میرے خلاف بات کرے گا تو یہ بھی اسے آگے آنے والے وقت میں وہ بھی انہیں دینے پڑے گا تو میرا اپنا ہی چینل ہے میں اپنی ہی میند کروں گا انشاءاللہ اور میرا بیٹا جو سکلین ہے وہ تو ویسے بھی میرے بغایر نہیں رہ سکتا تو بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا تو میری آنکھوں میں آسوں بھی نہیں رکے جب میں نے سابرہ کے بیٹوں کو دیکھا بہت زیادہ افسوس ہوا ایسے ایسی ماں نہیں ہونی چاہیے اگر ہونی چاہیے تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا کوئی بھی اپنے بچے کے لیے قربانی دے دیتی ہے کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں کہ ایک عشق کی خاطر آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا یہ نہیں ہنا چاہیے تو آپ تو کس قسم کی ماں آیا یہ سوچو نا کہ ہی سال میں آپ نے چھوڑ دیا تو الحمدللہ سے سکلائن اور میری بہتی اچھی زندگی گزرے گی ہم بہت زیادہ اس چینل پر محنت کریں گے اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کا ساتھ چاہیے مجھے بہت زیادہ اور جونا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو جونا آپ کو اچھی لبی ہوئی اچھے اچھے کومرس کرنے آئے اور میں دعا کرتی ہوں آپ جہاں آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور اسی دعا کے ساتھ مجھے دے اجاز کل پھر نئی ویڈیو میں ملوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ